لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی لازیم عوض باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرالی صدری ویسر لی امری وحلال رب تسمی اللہ ثانی یفقہ وقولی اللہم اسوالی علی محمد امال محمد وعجل فرجہ خیرانی عزیزان صلی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آج ہمیں تفسیر قرآن میں ہمیں سورہ مبارک دین کی مختصرن سے تفسیر پر نظر سانی کرنی ہے یہ ایک چھوٹی سی سورہ بے انتہا مفادات کے ساتھ جس کے مضامین ہیں وہ آلی و بالا ہیں اور اس کے جو اس میں خداوند عالم نے بہت ساری شفاہ بھی ہمارے لئے رکھی ہے تائیں شروع کرتے ہیں سورہ کو کیس سورہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم و تین و زیتون سب سے پہلی آئے مبارک میں پروردگار عالم جو ہے یہاں پر آ کر متعدد قسم کی قسمیں کھا رہا ہے سورہ تین جو ہے وہ قرآن کریم کا جو ہے پنچان نوہ سورہ ہے نائمٹی ففت سورہ ہے مکی ہے اور اس سورہ کی جو آیتیں ہیں وہ آٹ آیتوں پر مشتمل ہیں اور یہ تیسرے تیسما پارے کا جز ہے یعنی ہمارے تیسوے پارے میں موجود ہے یہ سورہ خوبصورے کے کچھ مزامین ہیں جس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے چند قسموں کی جو ہے قسم اس میں کھائی ہے اور اس کے بعد انسان کی خوبصوری ساخت کو پیدا کیا ہے انہی پروردگار عالم نے بتایا کہ انسان کو خوبصورت بنایا ہے خداوند عالم نے بہترین بنا کر خلق کیا ہے خوب انسان کی نجات اور کامیابی کے عوامل بیان کیے گئے ہیں اس میں یعنی جو بجا ہے جس طرح سے جن عاملوں کے ذریعے سے انسان جو ہے فلا تک پہنچ سکتا ہے کامیابی اور نجات پا سکتا ہے اس سورہ مبارک میں ہمیں ملتا ہے خوب پھر یہ کہ کچھ چیزیں ہیں کہ انسان کی جو بلندیوں کی طرف سفر بھی کر سکتا ہے یعنی اگر انسان چاہے کہ انسان بلندیوں کی طرف جائے وہ بھی ہے یعنی انسان کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ وہ بلندیوں تک بھی پہنچ سکتا ہے اور پسکیوں میں بھی آ کر گئر سکتا ہے یعنی انسان کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر وہ بلند کرنا چاہے اپنے آپ کو تو وہ بلندیوں تک بھی پہنچ سکتا ہے اور اگر انسان ان راستوں پر جو راستے ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں جو ہمیں بالا لے جاتے ہیں اگر ان پر انسان جو ہے نہیں چلتا تو انسان پستیوں میں بھی گر جاتا ہے خوب دونوں ہی چیزیں موجود ہیں خوب قیامت کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے اور درست بھی دیا گیا ہے اس سور مبارک میں کہ خداوند عالم کا ہے آکم الحاکمین ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی حاکم نہیں ہے خوب کچھ فضیلتیں سور مبارک کی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کو جب تک پڑھے گا وہ دنیا میں رہے گا خوب اور دو نعمتیں اسے عطا کی گئیں ہیں کون کون سی نعمتیں سلامتی اور یقین ٹھیک ہے نا یہ دو نعمتیں اسے عطا کی گئیں جو اس کی تلاوت کرے گا اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر یعنی جو جو اس کی تلاوت کرتے ہیں ان سب کے برابر اس کو بھی کیا ہے ایک دن کے روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہوگا یہ عجر کے طور پر اسے عطا کیا جائے گا اس کے بننے کے پان خوب دوسری جگہ پر ارشاد ہے رسول خدا ہوتا ہے کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے بے حساب عجر دیا جائے گا اور یعنی حضور اکرم نے بتایا ہے اس طرح سے مثلاً وہ انسان جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے گویا ایسا ہے کہ جس نے گا موندو کی عالم میں خود حضرت کی کیا کی ہے زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کی مشکل کو اس حالت میں کیا کر دے گا حل کر دے گا یعنی خوب وہ گئے موندو سے اپنے نکل پی جائے گا یعنی اس طرح سے اسے ریوارٹس ملنے والے ہیں خوب اور اس کے بعد یہ کہ اس سورے میں اپنے کھانے پر بھی جو ہے ذکری کیا گیا ہے کہ اگر خدا یہاں پر اگر اس سورے مبارک کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی کھانے پر پڑھ کر کھونگ دیا جاؤ وہ کھانے کو تناول کیا جاؤ اس کھانے کو کھانے جائے تو وہ کھانا جو ہے اس کے لیے شفا بن جاتا ہے حتی یہ کہ اگر کسی کھانے میں زہر ملا ہو اگر اس سورے کی تلاوت تلاوت کر کے اگر اس پر دم کر دیا جائے تو وہ کھانا جو ہے وہ زہر جو ہے انسان کے لیے شفا میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ ضرر سے جو ہے بچ جائے گا اور اسی طرح دوسرے بھی کھانے اور غزہ ہے کہ جن کے اوپر اگر اس سورے کو پڑھ کر پھونک دیا جائے دم کر دیا جائے تو اس غزہ کی جو سائیڈ ایفکس ہوتے ہیں اس سے وہ محفوظ رہ جائے گا جو نقصانات جو ضرارات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ اسے بچ جائے گا خوب یہ رہی کے بزبانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری چیزیں جو مفادات ہیں اس کے اور جو آج رہے اس کے وہ بیان کیا گیا اب چھٹے ایمان میں محمد جعفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورے تین کے فریضہ یا نافلہ یعنی واجب نماز یا مستحابی نماز میں اگر اس کے تلاوت کرتا ہے تو اس قدر خدا بن جال اس کو جنت اتا کرے گا کہ وہ انسان کیا ہو جائے گا خوش ہو جائے گا اس چیز سے راضی ہو جائے گا خوب اس کا ترجمہ آئے نگاہ کریں کہ اس کے ترجمے میں جو لفظی ترجمے ہیں وہ کیا ہیں خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِّینِ وَالزَّيْتُون خدا مندی عالم کیا کر رہا ہے وَتِّین وَاو جو ہے وہ قسم کا ہے آہر خوب وَتِّین تین کی قسم یعنی انجیر کی قسم وَالزَّيْتُون اور زیتون کے قسم خوب قسم ہے پھر کہہ رہے ہیں وَتْ تُورِسِنِين قسم ہے تُورِسِنِين وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِين قسم ہے اس امن والے شہر کی بلد یعنی شہر ہوتا ہے اور امن والا یعنی بلد الْأَمِين امین شہر کے بارے میں خوب لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيم ہم نے انسان کو کیا ہے بہترین احسن ساخت کیا ہے احسن پیدا کیا احسن بنایا ہے یعنی خوبصورت بنایا ہے خوب ثُمَّا رَدَدْنَا هُوَا اصفَلَ سَافَلِين پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَات فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون خوب علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئیں اور انہوں نے نیک عمال کو انجام دیا تو ان کے لیے نا ختم ہونے والا عجر ہے خوب فَمَا يُكَذِّبُوكَ بَعَدُوبِ الدِّينَ پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے جھٹلا سکتا ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ کیا خدا سب سے بڑا حاکی مفیصلہ کرنے والا نہیں ہے عَلَيْسَ کیا نہیں ہے اللہ خدا عَحْكَمَ الْحَاکِمِينَ یہاں پر سوالیا ہے کہ خدا بند عالم کے علاوہ کون ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَمِينَ خوب مختصرن سے تفسیر یہاں پر نہیں چھوڑ بیان کیا جا رہا ہے تفسیر بیان کی جا رہا ہے نظرِ محصومین میں کہ حضرتِ رَسُولِ خُدَا کہ جب بھی بتایا رہی روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی وہ سورة تین کی تلاوت کرتے تھے اور جیسے ہی اس آیت پر پہنچتے تھے کہ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ تو آپ فوراں ہی فرماتے تھے کہ ہاں بے شک خدا بند عالم کیا ہے عَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ اور میں اس بات کا دعویٰ ہوں میں اس بات کا شاہد ہوں اور اس سورة مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائیں ہیں تو وہ واقعہ میں نے پچھلے بھی درس میں آپ لوگوں کو بتایا یہاں جو قسم کھانے کا مقصد خدا بند عالم کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی کوئی بات کی صداقت کو پیش نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ پچھلے میں ہم نے سورہ قلم سورہ میں جو قلم کی قسم کھا رہا تھا خدا بند عالم اور قلم کی جو خوب قلم کے جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس کی جو اہمیت بیان کی گئی ہیں ویسے ہی یہاں پہ جو ہم جسے ہم نے پڑھا ہوا تینوں زہتون کے قسم ہے تینوں زہتون خوب انجیر اور زہتون کی قسم ہے کہ یہاں پہ ہمارے لئے یہ مفادات ہیں کہ غزہ میں بھی خدا بند عالم نے اس کی ہمیت بتائی ہے کہ ہم اگر اسے تناول کریں تو وہ ہمارے لئے واقعا جو ہے ایک بہترین غزہ ہے کہ انجیر جو ہے ہم جانتے ہی ہیں کہ انجیر کے مفادات کیا ہیں انجیر کے فائدے کیا ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے قدر قیمت یعنی گنا قدر قیمت چیز ہے غزہوں میں وہ بہترین چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہر سن کا انسان جو ہے اس کو کھا سکتا ہے اس کے لئے مقاوی غزہ ہے یعنی واقعا ایک بہت ہی اچھی قوی غزہ اس کے لئے ہے خوب خدا مثلا جو غزہ شناس ہوتے ہیں جو چیزوں کو پہچانتے ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں کے جو ایکسپورٹس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے تیل سے جو ہے حد سے زیادہ اہمیت کا قائل ہے اس کا جو یعنی روغن زیتون ہوتا ہے وہ حد سے زیادہ جو ہے اہمیت اس کی بیان کے گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اسے اپنی زندگی کو سالم چاہتا ہے تو وہ کیا کریں اس کے تیل سے استفادہ کریں وہ ہمیشہ سا صحیح اور سالم رہے گا جو بھی اپنی حیات کو اس طرح سے چاہتا ہے خوب امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہی کہ انجیر کھانے سے موں کی بدبو جا کیا ہو جاتی ہے دور ہو جاتی ہے اسے مزوڑے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور انجیر بالوں کے اگنے دائرد بلہم کو برطرف کرتا ہے اور چہرے کے رنگ کو سوارنے میں ہیلپ فل ہیں ہمارے لئے اور آساب کی تقویت یعنی انسان کے موڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے یہ جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے حصے کو دور کرتا ہے خوب یہ ساری جو ہے اس کے اثرات ہیں دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں انشاد ہے آپ کہا کہ روغن زیدون ایک اچھی غزہ ہے اور موڈ کو خوشبودار کرتا ہے خوب باش کا درست یہاں پر تمام آپ یوں کے حدمت میں چمت سوالات کہ خداولد عالم نے سورہ تین میں کتنے قسم کی قسمیں کھائی ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اکرم کے ارشادات کے مطابق اگر انسان جو اس کے تلاوت کرتا ہے جو اس سورہ مبارک تین کی تلاوت کرتا ہے اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے لئے کیا آج شروع بتایا ہے خوب تیسرا سوال آپ لوگوں کے خدمت میں یہ کہ بلد الامین کا کیا مانا ہے شرعہ جو ترجمے میں میں نے بیان کیا بلد الامین سے کیا مراد خوب چوتھا سوال آپ لوگوں کے خدمت میں یہ کہ امام علی رضا علیہ السلام جو ہے وہ انجیر کھانے سے جو جو فائدے ہوتے ہیں ان میں سے کسی بانچ فائدے کو بیان کیجئے وہ پانچ فائد سوال آپ لوگوں کے خدمت میں یہ کہ خداوند رسول خدا جب سورت ان کے تلاوت کرتے تھے تو کونسی آیت پر جا کر رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس چیز کا گواہ خوب صلی اللہ علی محمد و علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد 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 موسیقی